اناؤگریشن کریں گے اور اس سے پہلے اناؤگریشن کے لئے کیمرومن جو بھی ہے وہ یہاں پر آ جائے گا آپ کی سکرین میں ہے مائن آز انٹرنیشنل پرویسول بسم اللہ الرحمنی اور بہت ہی زبردست بڑیہ شکریہ اور بہت ہی زبردست پرویس صاحب ہمارے جتنے بھی اس وقت قدردان دیکھ رہے ہیں ان کو میں اتنا ہی بتاؤں گا کہ بہت ہی زبردست پرسن ہمارے پاس آیا ہے یہ جب بھی میدان میں آتے ہیں اس سے اور اس کے ساتھ جتنے بھی ایکسرانجی پر لے رہے ہیں قدر کرنا سیکھو کیونکہ یہی وہ نوجوان ہیں جن لوگ انہیں تقریباً تقریباً لاکھوں نوجوان اور نوجوانوں کے ساتھ ماں بابوں کے خوابوں کو بچا دیا ہے کیونکہ کہیں نہ کہیں پرویسول جب انٹرنیشنل کرکر دنیا میں قدم رکھ چکا ہے تو ہزاروں لاکھوں نے سوچا ہوگا اس کی طرح بننے کے لئے جھدوجہت کی ہوگی تو وہ اس وقت کامیاب ہے جو کھیل کے ساتھ پڑھائی کے ساتھ ماں باب کے خوابوں کا رکھوالہ ہوتا ہے وہ کامیاب ہے میں ہمیشہ کمنٹری میں کہتا ہوں کہ پرویسول بن کے دکھاؤ تب بات ہے کوئی ڈاکٹر بن کے دکھاؤ تب بات ہے پرویسول زیادہ ٹائم نہیں لیں گے کیسا لگ رہا ہے اور آج اس بڑھتی ہوئی جو تعداد ہے جو بہت گم ہے آپ کو بھی ہر ایک کشمیری شخص کو بھی کہ ڈرگز کی طرف سے جو لڑکے جا رہے ہیں اور یہی ایک مادم ہے آپ کی زبان ہے آپ کا کام ہے ہمارا کام ہے کہ ان نوجوانوں کو مشلرہ بناتے ہوئے ایک زبردست پلٹ فارم کرکٹ کا فٹبال کا مہیا کرنا تو اس بارے میں بھی آپ بات کریں گے اور کیسا لگ رہا ہے جی بہت بہت بڑیا لگ رہا ہے پہلے بھی میں نے کہا چکا ہوں جب میں نے اس گراؤنڈ پہلی بار میں اس گراؤنڈ میں آیا ہوں تو جب میں نے اس گراؤنڈ میں قدم رکھا تو سیریسلی آنسلی میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے بڑا اچھا لگا ہے اس گراؤنڈ کو دیا سب سے اور خاص کر خاص کر سب سے ایمپورٹن چیز گراؤنڈ میں ہے اگر آپ کرکٹ کھیلتے ہیں پوری وادی میں آپ کرکٹ کھیلتے ہیں مگر موسٹ اپنے ٹائم نائنٹی پرسنٹ آپ میٹ پہ کرکٹ کھیلتے ہیں تو مجھے بہت بڑیا لگا بہت اچھا لگا جب تاریخ بھائی نے کہا کہ ہم نے ایک ٹرف مینٹین یہاں پہ کی ہے اور پلیٹ فارم بچوں کو دے رہے ہیں مجھے لگ رہا ہے کہ اس سے اس پلیٹ فارم سے آنے والے ٹائم میں آپ جینڈ کے کہ بہت اچھے کرکٹرز آگے دیکھیں گے زینکوٹ ٹی ٹوانٹی ناکوٹ ابتداء ہو رہا ہے اور آپ کے نیک قدموں کے ساتھ سی اینڈ ہمارے ہور کر سر جو ہماری لوکل ٹیم ہے رینجرز ان دونوں ٹیموں کے لئے کیا کہنا چاہتے ہیں جبکہ آپ نے بہت سارے نام دیکھے ہوں گے ہمارے بہت ہی زبردست ایکسران جی پیلئر بھی آم پر ہے تو آج کے اس میچ کے لئے دونوں ٹیموں کو کس طرح آپ حوصلہ بڑھائیں گے مجھے لگ رہا ہے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے دونوں ٹیموں کے لئے میں آل دے بیس کہوں گا اور سب سے امپورٹنٹ چیز ہے مجھے لگ رہا ہے کہ ان کے لئے کافی اچھی اپارشنیٹی ہے جتنا بھی وہ کرکٹ یہ دونوں ٹیمز بہت کرکٹ کھیل چکے ہوں گے اور کھلتے بھی ہوں گے بٹ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ آج یہ ٹرف پہ کھیل رہے ہیں مجھے لگ رہا ہے یہ بہت بڑی بات ان ٹیمز کے لئے ایک بات ہے جس کا آپ ہی اگر جواب دیں گے بی پیل جو زبردست حل چل ہے نمبر ون لیگ ہے میں گواہ ہوں یا دنیا گواہ ہے کیونکہ ہماری دنیا تو کشمیر ہی ہے اور کشمیر میں ایک ہی تارہ بھی ہے وہ ہے آپ اور ہم چاہتے ہیں کہ اور تارے نکلے بی پیل کا فائنل کب ہونے والا ہے یعنی آنے والے ٹائپ میں مجھے لگ رہا ہے کہ بی پیل بھی ہر جگہ ٹورنمنٹس ہو رہے ہیں ہر کوئی افٹس لگا رہا ہے مجھے لگ رہا ہے سب سے ایمپورٹنٹ چیز ہے بی پیل کی خاصیت ایک ہے کہ تف وکٹ پہ ہو رہا ہے اور تھوڑا بہت اچھے کرکٹرز آئے ہیں مجھے لگ رہا ہے کہ اگر آپ یہاں پہ بھی پلیٹ فارم دیں گے یہاں پہ بھی تف یہاں پہ بھی دور دیش سے باہر سے آئی پیل پلیز آ سکتے ہیں سب سے ایمپورٹنٹ چیز ہے کہ ان کو ایک ہی چیز روکتی ہے وہ ہے کہ ہم میٹ پہ زیادہ کھیلتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھیں کہ آنے والے ٹائم اور گراؤنڈ بھی بہت بڑا ہے آنے والے ٹائم میں مجھے لگ رہا ہے کہ یہاں پہ بھی ہم ایکسپیکٹ کریں گے بہت اچھی لیگ ہو بہت اچھا ٹورنمنٹ ہو صرف ٹی ٹوئنٹی نہیں ہو چالیس عور کافی ہو